ڈاکٹر فوزی شفیق اسی طرح سے ہم پھر اس کرائیس سے نکل سکیں گے انشاءاللہ تو لیسنز جیسے کہ ہم پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتی ہیں تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ کم کم ہی اس پر بات کی جاتی ہے یعنی کہ ڈینٹل پروپلنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ڈینٹل پروپلنز ہوئیں یا ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کووٹ سے اس کا کوئی ریلیشن ہے یا اس کو کس طرح سے جو ڈینٹل ہیلتھ ہے اس کو کس طرح سے منیج کیا جا رہا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈلٹس میں بھی اور بچوں میں بھی بلکل ایسے ہی ہے مگر آج ہم بات کریں گے زیادہ کووٹ کے حوالے سے جو ایمپیکٹ ہے جو ایفیکٹ ہے کیا اثرات ہوتی ہیں یا اس کے کیا علامات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور لسنرز جسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ویکسین کے حوالے سے کہ ویکسین جو ہے آپ کو کروانی ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ رمضان مبارک میں یعنی اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو اس کا جواب پہلے بھی ڈاکٹر صاحبان سے بھی پوچھا اور بار بار دیا بھی کیا اور آپ کی انفرمیشن کے لیے دوبارہ ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ ضرور کروائیے اگر آپ کے اپانمنٹ ہے تو اس کو آپ ڈیلے نہ کیجئے کیونکہ آپ کروا سکتے ہیں ویکسین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرور کروائیے ویکسین روزے کے دوران اگر آپ کا ٹائم ہے روزے کے اپنے افتاری کے بعد آپ کا ٹائم ہے کوئی بھی ہے مگر آپ ویکسینیشن کو ڈیلے مت کیجئے اگر ویکسینیشن ڈیلے ہوگی تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی اور ویکسینیشن کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ کم تو کر دی گئے یعنی 40 years اور اباب جو ہے وہ eligible ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ سب جو افراد ہیں وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور ہم بار بار آپ کے ساتھ ترشیئر کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ covid19.mops.gov.qa پر آپ جائیے اور ریجسٹر ہو جائیے اس میں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جی اور جسے نے کہا کہ آج ہم ڈینٹل جو پروپلم ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر زینب ملک اسلام علیکم ڈاکس صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام ویلکم اندر شو اور بہت عرصے کے بعد آپ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر صاحبہ اور جیسے میں نے ابھی اپنے لسنرس سے کہا کہ ہم کچھ تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ جو covid کے کیا اثرات جو ہیں وہ ہماری جو ڈینٹل ہیلتھ ہے اس پر ہو سکتے ہیں یا جی جی بالکل یہ covid کا جو اثر ہے وہ ہماری oral health یعنی ہمارے جو زبان ہیں ہم اور باقی حصوں پر بھی پڑھتا ہے تو پہلا تو سب سے پہلے میں زبان کے بارے میں بتا چاہوں گی کہ زبان کبھی آپ کو سفید لگ سکتی ہے یا اس میں کچھ لال پیچز ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو covid کا ایک سیمٹم ہے جو آپ دیکھیں گے dryness of mouth آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی زبان سوکھ رہی ہے مو سوکھ رہا ہے اور loss of taste تو سب کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا ذائقہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں white اور red patches سفید لال پیچ زبان پہ اور آپ کا taste جو زائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا اور تیسرا زبان سوکھی گی مو سکھی گا یہ تین چیزیں ہیں اچھا یہ effect جو ہیں جیسے آپ کے کلینک میں بھی بعض وقت کچھ اس طرح سے جی رفظہ بھائی اس میں ایک اور جو ہے وہ بہت اہم میں سمجھوں گے کہ یہ سوال پوچھا بھی ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ منیج کیسے کرتی ہیں جیسے آج کل تمام زیادہ جو ڈینٹل یا ڈینٹل کلینکس ہیں وہ بند ہیں تو پھر کیا کریں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کسی کسی بھی شخص کو کوئی پین ہے یا کچھ ہے یا تھوڑی ہے تو کیا آپ کیا اس کی گائیڈ لائنز ہیں کب انہوں نے ہسپٹل میں آنا ہے جی گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ جب آپ کو بہت زیادہ شدید درد ہو کہ آپ بلکل برداشت نہ کر پا رہے ہیں بہت زیادہ جب درد ہو تو اسی حالت میں ہم لوگ ایسی ہی ایمیرجنسی کیسز لے رہے ہیں اچھا اور اس سے پہلے آپ کو جب ایسا لگے کہ آپ کو تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کچھ اپنے ڈائیٹ موڈیفکیشنز کر سکتے ہیں جیسے آپ سٹیکی فوڈ جو چیزیں کھانے کے بعد چپک جاتی ہیں داتوں پہ زبان پہ یا شگر جو ہے بہت میٹھا یہ آپ آوائٹ کریں اچھا یا ایسی چیزیں آپ لے بھی رہیں تو اس کے بعد آپ فوراں برش کر لیں افطار کے بعد فوراں برش کر لیں افطار میں ہم لوگ ایسی چیزیں بہت لیتے ہیں تو اس بات خیال رکھیں اچھا تو اس سے بہت ساری پرابلم جو ہیں بہت سوال ہے تو وہ اور بڑھ جاتی جیسے مثلا داتوں میں کیڑا ہے تو وہ آپ دو تین دن تک چار دن اسی طرح لیتے رہیں گے تو پھر آپ کو وہ ایک دم ایک دن بہت زیادہ درد محسوس ہوگا سنسٹیوٹی بھی ہوگی اور اگر کیڑا زیادہ لگا ہوا ہے اور یہ میٹھا زیادہ کھانا اور ایسا کی جو چپک جائے داتوں پہ اس طرح کیا کھانا تو وہ اس سے بہت اچانک سے درد بڑھ جاتا ہے مثلا ابھی آپ ٹھیک ہیں آپ کو دو تین بعد لگے گا رات میں گارگل وغیرہ کر سکتے ماؤتھ واش یوز کریں تھوڑا کئی بار لوگوں کے اکل ڈاڑ آ رہی ہوتی اس کے وجہ سے بھی پین ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اگر آپ تھوڑا پانی گنگنا کر کے اس میں نمک ڈال کے گارگل کریں گے تو اس سے آرام ہو جاتا ہے چھیک اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں اور ہائیڈین کا بہت زیادہ خیال رکھیں افتار کے بعد اور سہری کے بعد ضرور برش کریں اچھا افتار کے بعد اور سہری کے بعد برش ضرور کرنا ہے اس میں ڈائیٹ کا بھی آپ نے بتا دیا کہ بہت زیادہ سویٹ بہت سٹیکی فوڈ بہت بہت آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہمارے ڈبل فور نمبر ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو نائن نائن اور ورسے پر آپ ہمیں جوان کر سکتے ہیں ٹیپل سکس ڈبل ٹو ون نو سیون تو آپ جو بھی سوال پوچھیں تو ہم رکھ سیب آپ سوال کا جواب ضرور دیں گی انشاءاللہ جو سوال نے کہ آج ہم کچھ بات کریں گے بچوں کے حوالے سے اور جب آئی تنگ لاشت یر پروگرم کیا تھا آپ کے ساتھ تو اس میں ہمارے لسنرز نے بہت طرف سے ریکویسٹ آئی بچوں کے آپ جو مخلے پروبلم ہو جاتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کیونکہ بچوں کے ٹیسٹ بہت زیادہ آپ ہمیں بتائیں گی کمزور ہوتے سائز میں بھی چھوٹے ہوتے کمزور ہوتے بچوں کے ایج کی کس ایج سے پروبلم شروع ہو سکتی ہے پروبلم تو دیکھیں بچے دات مو میں جیسی پہلا دات آیا اس کے بعد سے کبھی بھی پروبلم شروع ہو سکتی ہے تو جیسی بچے کے مو میں پہلا دات آئے تب ہی سے آپ برش کرنا شروع کریں نارمل برش نہیں اس کے لئے ایک فنگر میں لگانی کے لئے برش آتا ہے جیسے آپ پہن کے گلز کی طرح ایک سنگل فنگر میں اس سے آپ برش بچہ کچھ لوگ چھ مہینے پہ کھلانے لگتے ہیں تو جب بچہ کھاتا ہے تو اس پہ دات خراب ہونے لگتا ہے مگر بچہ ڈیر سال کا ہوگی اس کے دات صاف نہیں کی تو ظاہر ہے وہ خراب ہو ہوں نہیں کی بچوں کی تو کبھی جیسے آم نولیج میں نہیں ہے یہ بات کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں اور کبھی ایسے دیکھے بھی نہیں ہیں جیسے کہ آور دا کاؤنٹر ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے باقی برشیز تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ ایزی لی آویلیبیل نہیں ہوتے کیونکہ ملتے ہیں ان سیکشن میں آپ کو مل جائے گا فنگر برش کر کے آپ پوچھیں ان فرانس کے لئے چھوٹے بچے ہیں کہ جیسے ہی جو ایک پہلا بھی آج ہے تو کوش رو کر دینا چاہیے یہ بالکل نئی بات ہے میرے لئے بھی کہ جی جو آ کال آرہی مگر یہ کٹ آف ہو گئی جی اور آپ ہمیں کال ورسپ پر نہ کیجئے آپ یہ میسیج کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ مگر کال مت کیجئے کال کے لئے میں نے نمبر بتا دیا ڈبل فور ایٹ سیمن فور ٹو نائن نائن آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں جی تو رکھ صاحب جیسے اب یہ برش کی بات ہوگی اب ہم پرابلم جیسے کیسے دیکھیں بچوں میں ایک بہت جو مین پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ ماں بچوں کو جو بوٹل فیٹ کرتی ہیں تو وہ بوٹل فیٹ کرتی ہیں اور ان کو ایک سال کے بعد بوٹل فیٹ کرتی رہتی ہیں اور دوسرا ایک بہت بڑا اشی ہوتا ہے رات میں جو بوٹل فیٹ کیا جاتا ہے رات میں بچہ سور آئے لیٹا وائے اور آپ اس کو بوٹل فیٹ کریں یہ میں نے بہت لوگوں میں دیکھا اس کے عویج سے کیا ہوتا جو اوپر سامنے کے دعات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں بلکل بلیک ہو جاتے گھز جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اس طرح سے اس طرح کی کیسز ہوتے ان کا ریزہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو دودھ پلائے جاتا ہے بوٹل سے اور سونے کی حالت میں تو یہ بالکل غلط ہے اور بچوں کو ایک سال کے بعد بوٹل دینا بالکل صحیح نہیں ہے تو یہ جو اگر آپ کبھی دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کے جو دات ہیں بچے کے اوپر کے وہ پورے سب میں کیڑے لگے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بوٹل سے دودھ پلائے گیا تو سوٹے ہوتے ہیں اور وہ جیسے گلاس سے نہیں لے سکتے نا تو آپ جیسے رات میں بچہ سو رہا ہے تو سات آٹھ گھنٹہ سوئے گا اور بچہ ایک سال کا ہے آپ اس کو سونے کے پہلے کچھ کھلا دیں اچھے سوفٹ فوڈ پیسٹ بچہ آپ اس کو اچھے سے کھلائیں اس کو پھر دودھ پلا دیں اور پھر بچے کو سلائیں اور جب وہ نید کی حالت میں ہے اس کو سوتا چھوڑ دیں اس حالت میں دودھ نہ پلیں اگر بچہ اٹھ گیا ہے بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو باٹل فیٹ کر دیں اس حالت میں کیا ہے بچہ پورا جو مل کے سوائلو کر لے کیونکہ وہ بلکل گہری نید میں نہیں ہوگا وہ رویا اس کا نید ہلکی ہوئی اس حالت میں دودھ پلائیں اور پھر بچے کو سولائیں بہت ساری ماہ میں دیکھا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو گہری نید میں دودھ تو یہ چیز ہوگیا مگر اور بہت زیادہ نہیں بچے جب کھا سکتا ہے اس کی کھانے کی عمر تو آپ بوٹل بہت زیادہ ہے کیونکہ بچے جیسے آپ عادت ڈالیں گے ویسی اس کی عادت ہو جاتی ہے ٹھیک تو جیسے آپ نے کہا سونے جب سو رہا ہوتا ہے بچے اسے دودھ کونسیپٹ ہے یا خیال ہے کہ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں کچھ ایسا بھی پوسیبل ہوتی ہیں اور کئی بار فلورائیڈ ایکسس میں ہو جاتا ہے یہاں کا جو پانی ہے جی جی بالکل یہی میں پچھا چاہتا رہے ہیں نارمل وارٹر ٹیپ وارٹر آرہا اس میں فلورائیڈ کنٹنٹ ہائی ہوتا ہے اچھ ٹھیک آہ تو یہ بہت ساتھ بچے چھوٹے چھوٹے اور ڈیمیج مگر جب وہ ملکی ٹیٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہی ایک وجہ ہے اور بھی تمام وجہ ہیں ہو سکتی ہیں جی اور دوسرا آج کل بچے بہت زیادہ چپس یہ نوڈلز پیزا برگر روز یہ ہر دوسرا بچے چوکلیٹ اور سوف ڈرنگ میں دیکھتی دو سال گا بچے کول ڈرنگ پی رہا ہے سوف ڈرنگ پی رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے بچے کو آپ ہیلڈی فود دیں اور تمام بہت سارے پروبلم ہیں جو بچے میں ہوتی ہیں جیسے ایک پیسی فائر کا بھی ایشو ہے پیسی فائر جو بچوں کو چوسنے کے لئے دیتے ہیں جسے چوب ہو جاتے ہیں سکول چوسنے بھی بولتے ہیں کچھ اس طرح سے لگ لگ سے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا اگر آپ ایک عمر کے بعد بھی دے رہے ہیں اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اوپر کے جدات وہ آگے آنے لگتے ہیں اور دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے تھم سکنگ کا تو تھم سکنگ بھی بہت لمبے عرصے تک بچہ کر رہا ہے تو پھر وہ جو اوپر کے دات ہیں وہ آگے آنے لگے گا اور تمام سٹارٹ ہوتی ہیں جی آپ نے جو تھم سکنگ ہے تو آپ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے تھم سکنگ روکی یہ سوال میرا آپ نے لے لیا یہ ضرور بتائیے کیونکہ بہت پرابلم میں ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے بچے تھم سکنگ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں جی بچے سال بھر کا ہے اس سے بڑا بچہ ہو رہا ہے تو بہت آسان طریقے ایک نیل پولیش ملتی ہے فارمیسی پہ آپ بچوں کے پانچوں انگلیوں میں لگا دیں دونوں ہاتھ میں تو بچہ جیسی موہ میں ڈالے گا وہ اس کو کڑوا لگے گا شروع میں روئے گا مگر وہ آدھت چھوڑ دے گا بچہ بڑا ہو گیا ہے جیسے تری یرز کا ہے کچھ اپلائنس وغیرہ آتی ہیں ہاتھ بچے آپ کچھ بھی لگائیں گے وہ کھینج کھا لگ گا تو پھر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں ایک ریموووی اپلائنس آتی ہے وہ موہ میں لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا تار بڑھے ہو تے ہیں بچے کی تارو پہ ہوتے اس سے بچے کو کوئی دس سال کے بھی ایک بچے کا کیس تھا سات سال کے بچے اس پانچ سال اس طرح کے اتنی عمر کے بچے بھی اس اپلائنس سے چھوڑ دیتے ہیں اچھا ایک اپلائنس ہوتی ہے اور ایک اگر بچہ چھوٹا ہے کہ لگا نکال نہیں سکتا ہے اگر ایک بچہ ایک اپلائنس نکال سکتا ہے تو پھر اپلائنس آتی ہے جیسے ہم ایک بار فکس کر دیں گے موہ میں تو پھر بچہ خود سے نکال نہیں پائے گا وہ پھر ڈینٹیسٹ ہی نکال سکتا ہے تو بچہ جیسی انگلی موہ میں دالے گا اس کو تار چوبھے گا اور پھر نہیں چوز پائے گا تو وہ ویسے نہیں چوبھرا ہوتا جیسے نہیں ویسے نہیں چوبھرا ہوتا ہے وہ تارو میں ہوتا ہے تھوڑا سا بس جو اوپر کے دات ہوتے ہیں سامنے والے اس کے بالکل پیچھے ہوتا ہے ویسے نہیں چوبھرا ہوتا اور بہت بڑا نہیں ہوتا بہت چھوٹا ہوتا ہم سبھی اس میں ہے تھوڑا اپنے بچوں کے سپیس دے دیتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اسے نیند آ رہی ہے یا یہ ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کیونکہ وہی سپیس بعد میں آپ کے لئے پرابلم بن جاتی ہے میں نے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں جو میرے پاس دس سال کے بچے کو لے کر آئے سات سال کے بچے کو کر آئے اب پیرنٹس کے لئے بہت شرم والی بات ہو جاتی ہے دوسری جی آپ دیکھیں کہ ان کے جو تھم ہے جو آگے پتلے ہونے لگتے دیفارم ہو جاتے داد بھی آگے کو نکلنے لگتے اور پھر بریس چیز وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے پہلے شروع سے ہمیں ایسے اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گے اگر بچہ تھم سک کر رہا ہے یا کوئی بھی فنگر سک کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اکیلا فیل کر رہا ہو یا آپ اس کو کچھ ٹوائز میں انگیج کریں یا ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو یا وہ پیاسا ہو تو آپ اس پھر بھوکی گوھر کریں بچوں کی سائکی بھی ایسے ہوتی ہے کچھ وہ ٹینشن بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف آپ اس کو کچھ کوئی ایسے ٹوائز دے دیں یا کوئی اگر بہت بڑی بچوں بہت چھوٹے بچے ہیں مگر وہ اکیڑا جیسے آم زبان میں ہم کہیں تو وہ کیوں ایسا ہوتا ہے دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ اور انڈیا میں پریکٹس کرتی تھی تو جو مین وجہ ہوتی ہے جو ڈائیٹ جو بچوں کی صحیح نہیں ہوتی اور دوسرا برشنگ نہیں کی جاتی ہے پروپر اس کے علاوہ پھر بھی اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے تو پھر ہم فلورائیڈ لگاتے ہیں داتبے فلورائیڈ جل آتا ہے یا پٹن فشر سیلنٹ اس کو بولتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہم حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے سب سے پہلے آپ بچوں کو بہت چپس اور چوکلیٹ یہ سب چیزیں بہت زیادہ نہ دیں وقت پہ برش کریں اور یہ فلورائیڈ آپ کریں اور ان کے کھانے کا ہلدی ڈائیٹ دیں پانی وہ کون سا پی رہے ہیں پانی صحیح نہیں اس کا خیال رکھیں ٹھیک ٹھیک یہ سارے وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس میں جب زیادہ کیریز ہو جاتی پھر بعض دفعہ پھر پھر دینٹس کے پاس جانا ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو اور کیریز کے مطالق میں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ کیریز کو بہت بڑھنے نہ دیں بعض وقت لوگ کہتے ہیں بچہ ہے یہ تو دودھ کے دات گر جائیں گے کئی دودھ کے دات نو سال دس سال اور بارہ سال تک بھی رہتے ہیں تو آپ جیسے دیکھیں کہ ایک یلو یا براؤن ڈاٹ آپ کو نظر آرہا ہے دات میں اسے وقت آپ اس کو لے جائیں ٹینٹس کے ایک سوال ہے کہ ان کی نام آپ نے نہیں لکھا پلیز نام ضرور آپ لکھا کیجئے بوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے وہ ہے تین سال کی اور اس کے جو داڑ ہے اس میں کیریز ہیں تو کیا علاج ہوگا جو بھی چیز وہ کھاتی ہے روتی ہے رونا شروع کر دیتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیریز زیادہ بڑھ رہی ہیں تو یہ جو روٹ کنال ہوتا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھ کہ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں پلپٹو میں پلپکٹیمی کہتے ہیں تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ فلنگ سے بھی کام چل جائے ٹھیک ہے تو یا تو فلنگ ہوگی اس کی یا تو پھر اس میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا پھر سٹینلس ٹیل کراؤن ہا ایک بات میں بتانا چاہوں گی اگر فلنگ ہے تو بس فلنگ کرا کے چھوڑ دیں تو دفت صاحبہ یہ جیسے تین سال کی ایسے تو اس میں ایسا پاسیبل ہے کہ جو یہ ٹیتھ ہیں وہ ملکی ٹیتھ ہوں وہ نکل جائیں ان کی جگہ نئے جو ہیں وہ ٹیتھ آ جائیں یا انہیں نکال دیا جائے کچھ اس کے اوپر دات ہے اس کے اگل بگل دات ہے تو جو آپ نے دات نکال وہ باقی دات لینے لگتے ہیں ٹیتھے ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا جب فیوچر میں جو پرمننٹ دات آتا ان کو اپنی جگہ سہی ملتا جب پرمننٹ دات جیسے آپ نے روٹ کنال کر دی اس پر سٹیل کا جو بھی لگا دیا تو اس کے بعد پھر بھی وہ نکل جاتے ہیں سارا اوپر سے ریموو ہو جاتا سب ہو جاتے ہیں بس سپیس منٹینر جب اوپر سے ہوتا ہے جو باہر دات کا حصہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ بہت مسئلہ ہے بہت جیدہ پھر چھوٹے بچے ہیں پھر پیرنس بھی پریشان ہیں اور وہی آپ کے بات جو ڈائٹ ہے اس کا بہت اہم اس میں رول ہے برشنگ برشنگ ہم دوبارہ پھر آپ سے وہ طریقہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ہے ایک جو آپ نے نئی چیز بتائے کہ جیسے ہی پھر تی تو آپ سٹارٹ کر دیں بچوں کے حوالے سے نہیں ہے مگر پوچھنا میں چاہوں گی نام انہوں نے بھی نہیں لکھا تو یہ لکھ رہے ہیں کہ خوب جو ہیں وہ کھاتے ہیں سوال ان کا یہ ہے جو ہمارے گم مسور ہیں وہ سو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ سو جن نہ آئے کہ کسی طرح سے سو جن نہ آئے اگر آپ کے مسوروں میں سو جن ہے اس کا مطلب کی پہلے تو کلیننگ کی ضرورت ہوگی جب ایک بار آپ اچھے سے کلیننگ کروا لیں گے اس کے بعد پھر آپ برشن کا اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نہیں ہوگی ایک بار جب سو جن آگئی تو وہ کسی دوائی سے اور گھر میں کسی طریقے سے وہ نہیں ٹھیک ہوگی کیونکہ ہو سکتا انفیکشن ہو یا کچھ ڈیپوزٹ ہو تو کوئی ڈینٹسٹ کی زیادہ بہتر دیکھیں مگر کلیننگ کی تو ضرورت ہے اگر سوجن ہے بلیڈ بھی ہے خالی جیسے خوبص کی بات کر رہے ہیں تو یہ سوجن نہیں ہوتی کچھ اور وجہ ہوگی جس کے وجہ سے جو کی مینلی کلیننگ کا ہی مجھے ایشو لگ رہا ہے کی آپ ایک بار اگر کلیننگ اچھ سے کرا لیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پھر سویڈنگ ٹھیک ہو جائے گے ٹھیک تو اس میں تو آپ نے کیریز کا یہ بتا دیا اور کیا پوسیبیلٹی ہے آپ ہائیجین کا ہی بتاتے ہیں بچوں کو بھی کیونکہ یہ کافی زیادہ سوال پوچھے کیونکہ یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں یہ جیسے کہتے نا یہ بہت ضروری ہے یہ بیس ٹھیک ٹھیک اب کیریز ہو گئی اس کے علاوہ اور کونسی جو پروبلم سے دیکھنے میں آتی ہیں بچوں کے بچوں میں ایک دیکھیں میں نے ایک تو آپ پیسی فائر کا بتائے چسنی کا دوسرا تھم سکین کا اور ماؤت بریدی کی بھی کئے بار بچے مو سے سانس لے رہے ہوتے ہیں مو کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم کئے بار اس کو اگنور کر جاتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو آپ اس کے لئے بھی دکھوائیں بچے کو ٹوث ہیں تب نہیں جب بچے کے پرمنین ٹوث آگئے اور بچے کے دات بہت ٹیڑھے ہیں تو آپ اس وقت جہے آپ لے جائیں اس کو ڈینٹسٹ کے پاس ارثو ٹویٹمنٹ وغیرہ اگر ضرورت ہے تو اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ آمنہ پوچھنی ہے کہ ان کے جو بیٹا ہے وہ ہے چار سال کا مگر آپ مجھے ریزن بتائیے کہ اس کے جو ٹیتھ ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ڈکی مطبع ان پر ڈکی انگ ہو رہی ہے تو کیوں ایسا ہے تو پہلے جواب دے چکی ہیں بہت زیادہ بہتر دیکھ بتا سکتا ہے کس طرح کا ڈکی ہے کس دات ہیں کیا ہیں تو بین دیکھ بہت اگزیکٹ وہ بتا پانا مشکل ہے ٹھیک ٹھیک اور جی ایک اور سوال ہے رستم خان صاحب ہیں تو پلیز اگر آپ دوبارہ ہمیں اپنا کوسٹین سینڈ کر دیں تو تینک یو سو مجھ مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اس میں پڑھنے میں تو پلیز رستم خان صاحب آپ دوبارہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں یا ہمارے جو نمبر ہیں وہاں پر بھی آپ ہمارے ساتھ آسکتے ہیں ڈبل فور ایٹ سیمن فور ٹو نائن نائن جی رخ صاحب اس جنرل ہیلڈ ہیلڈ ایمینیٹی کی بغیر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں وائٹیمین ڈی کی کئی بار کمی ہو جاتی ہے بچوں میں تو وائٹیمین ڈی کی اگر کمی ہے تو ہاں اس کا اثر پڑے گا کیلشیم کی کمی ہے کیلشیم کی کمی ہے تو اس کا بھی اثر پڑے گا اور ایک اور بہت اہم بات کی اگر بچے کی بار میں وائٹیمین ڈی کم ہے اور وہ کیلشیم لے بھی رہا ہے جیسے وہ دودھ پی رہا ہے چیز کھا رہی پھر بھی اس کا ایبزورپشن اچھا نہیں ہوگا باڈی آپ کی اس کو اچھے سے لینی پائے گی اس کیلشیم کو کیونکہ وائٹیمین ڈی کم ہے تو یہ دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے جی اور یہ وائٹیمین جو ہیں وہ دیفیشنسی ہو سکتی ہے اس میں جیسے ڈی اور کیلشیم کی دیفیشنسی عام طور پر بچوں میں ہوتی ہے ویسے تو بچے زیادہ دودھ بگرے پیتے ہیں تو نہیں ہوتی مگر اگر وائٹیمین ڈی نہیں ہے وائٹیمین ڈی کم ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے جی سلام میکم مہم صاحب دونوں کو سلام میری طرف سے میرا سوال یہ تھا میرا چھوڑا بانچا ہے اس کو پیچس دنوں سے لگی ہوئی ہے ٹھیک پیچس رہے ٹھیک ہے لیکن بہت حلاج کر ہے لیکن نہیں ٹھیک ہو رہے اس کی توڑی سی رہنبائی کار دینا میرے پا نہیں جی ضرور جی یہ بچے کے دات نکل رہے ہیں تو اس کو آگے خجلی یا درد ہو رہا ہو جہاں جس حصے میں دات نکل رہا تو وہ محسوس ہو رہا تو وہ چاہتا ہے کچھ چباتے رہنا کچھ مو میں ڈالے گا تو بچے کو جو ملتا وہ اٹھا کے ڈال لیتا ہے کوئی بھی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے جراسیم اس کے پیٹ میں جاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا دات بچوں کے لیے ٹی تھر آتے ٹی تھر کے نام سے سوفٹ سا ایک ہوتا ہے اس کے اندر جیل فیلڈ ہوتا ہے ربر جیسا تو وہ آپ رکھیں وہ آپ واش کر کے اچھے سی کلین وہ آپ بچے کو دیں یا جیسے آپ کھیرا ہے کھیرا پتلا کاٹ کے رکھ دیں تو بچے جب کچھ کٹنے کا کچھ من کرے تو آپ اس کو زمین سے کچھ اٹھا کے نہ لینے دیں وہ کھیرا دیں یا گاجر کا ایک پتلا سا حصہ دیں اس طرح کے کچھ فنگر فوٹ اس گاجر بچے کھا ہوتا وہ کھا نہیں پائے گا مگر اس کو چوسے گا اس سے آرام ملے گا آپ ایسا بھی کر سکتے کہ اس کو فریج میں رکھ دیں تھوڑا وہ تھنڈا ہو جائے یا اگر آپ نے ٹی تھر خریدا ہے تو آپ اس فریج میں رکھ دیں یا برف میں رکھ دیں تو وہ تھنڈا ہو جائے گا بچہ جب لے گا تو اس سے تھوڑا آرام ملے گا یا اگر آپ لگ رہا بچہ بہت زیادہ تکلیف میں زیادہ درد تو آپ درد کی دوائی بھی دے سکتے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ٹھیک ٹھیک تو اس میں ایک اور جیسے انہوں تو دیس انٹری کی یا لوس ایموشن کی بات کی اس کے لبہ ایک اور یہ بھی کونسپٹ ہے یا کھا جاتا ہے سر میں درد بچے کو ہو رہا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ داند نکل رہے ہوں تو ایسے پرابلم ہوتے ہیں نہیں بچہ تو نہیں بتا سکتا مگر وہ شو ایسے کرتا ہے کہ اپنا سر زمین پر رکھ رہا ہے یا ہیوی جیسے فیلنگ ایسے ہوتی ہے تو کیا اس طرح سے پاسیبل ہے نہیں ہے اگر کہیں جیسے مولر نکال رہے ہیں تو اس کا بہت سخت ہوتے ہیں بڑا بچہ ہے چھوٹے بچوں جیسے چھوٹے بچوں میں تو ہیڈیک ہوگی رہے وہ بتاتے تو ظاہر بتا دلیں دیکھیں اگر بچے کو تکلیف ہو رہے تو آپ اس کو بے شک ڈاکٹر کے پاس دینٹسٹ کے پاس لے جائیں اور وہ جیسے جل وغیرہ آتے ہیں وہ آپ جب لگا دیں گے اس حصے میں تو سن ہو جاتا حصہ تو بچے کی تکلیف کم ہو جائے یا دوائی درد کی پوچھیں کہ اس پورے جو کرایسز بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ کس طرح کے بچے زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس زیادہ بچے آتے ہیں وہ کیریز کے آتے ہیں زیادہ بچے اور بہت آخر کے سٹیج میں آتے ہیں جب میں کچھ صلاح بھی دوں تو ان کے کام نہیں آئے گی حالت اچھی نہیں ٹھیک ہے تو میں اس لئے بار بار ہائیجین پہ زیادہ دباؤ ڈالتی ہوں کی اس طرح جو پیرنٹس ہیں جیسے آپ نے کہا برشنگ بہت امپورٹنٹ ہے تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ فرستی تھانے کے بات جو بہت مشکل سا کام ہے اور ایک نیا ہمیں سنائی دے رہے مگر جیسے آپ نے کہا اگر ایک سال سے ہم کوشش کریں گے تو ضرور ہم ڈیڑھ دو سال تک پریکٹس میں آج جائے انشاءاللہ تو وہ تھوڑا طریقہ میں پوچھنا چاہوں گی کس طرح سے کریں جب برشنگ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم وہ آپ کریں یا کچھ تو وہ آپ ضرور شیئر کی جی دیکھیں بچوں کا بھی وہی طریقہ ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بچوں کے چھوٹے برشز آتے ہیں بچوں کے ٹوٹ پیسٹ آپ سے سیلیکٹ کریں جیسے اگر چھوٹا بچہ ہے دو سال کا ہے تو آپ زیرو ٹو ٹو ہیئر کا ٹوٹ پیسٹ لیں جب آپ جائیں گے فارمیسی پی یا سوپر مارکٹ میں تو زیرو ٹو ٹو ہیئر ساپ دیکھیں یا زیرو ٹو سک سے اس طرح سے ایج لیمٹ لکھی ہوتی ہے ٹھیک 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 تو آپ ٹھیک کریں فلورائیڈ والے آپ ٹوٹ پیسٹ لیں ٹھیک ہے اور برش بہت سوفٹ لیں اور چھوٹا لیں بچے کے ایج کے حساب سے بھی برش آتے ہیں جیسے چھ سال کے لئے الگ سائز کا برش ہوگا دو سال کے لئے الگ سائز کا برش ہوگا یہ سب ساری چیزیں لکھی ہوتی نہیں وہ لیں اور ٹوٹ پیسٹ کی جو پوانٹیٹی ہے جو اس کا کتنا آپ کو ٹوٹ پیسٹ لینا ہے وہ بہت ضرور ہے تو بہت زیادہ نیل ہیں جیسے زیرو ٹو یر کا بچہ ہے تو بہت چھوٹا سال ہیں جیسے ایک چاول کے دانے کا اتنا ٹوٹ پیسٹ لیں بچہ اور بڑا ہو گیا دو سال کی اوپر ہے تو پھر پی سائز جو چھوٹی مٹر کا وہ لیں مگر بچہ اگر چھوٹا ہے تو ایک جو بڑا چاول کا دانہ ہوتا ہے بس اتنا ٹوٹ پیسٹ آپ لیں اس سے زیادہ نہ لیں اور اس کو آپ چھے سال کی عمر تک آپ کوشش کریں کہ آپ خود بچے کے دات اپنے سامنے برش کروائیں اور بچہ اگر دو تین سال کا ہے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے برش کریں سکھ سیگھ 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 کبھی بھی اوپر نیچے ہی کریں برش بہت فاسٹ نہ سونے کے پہلے ایک بار صبح میں ناشتے کے بعد رات میں سب کھا لیا بچے نے دودھ پی لیا سناک لیا پھر فائنل جو چیز ہوگی بلکل سونے کے پہلے وہ برش ہونی چاہیے اور صبح ناشتے کے بعد صحیح صحیح کہ اس طرح ناشتے کے بعد برش کرنا یا بچہ اگر بہت پیزا یا اس طرح کے سٹیکی چیز کھا رہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دوپہر میں اس نے کچھ کھا ہے جو اس کے داد پر مینٹس کے اندر اگر آپ برش کر لیتے ہیں تو جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ چھوکلیٹ کھائی چپ کی اگر آپ اس کو ایسی چھوڑ دیں گے تو بیکٹیریا دکی اس سٹارٹ ہوتا ہے مگر اگر آپ نے اس کو کلین کر لیا تو پھر کوئی حرج نہیں مگر اس کے آپ کے جو ایمینٹی پہ اثر ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ برش کر لے رہے ہیں تو باڈی پہ اثر نہیں ہو رہا ہے وہ کسی اور بہت اچھے بچے ہوں گے کہ وہ سمجھ سکھیں کہ کیا کر ہے میری بچے ہیں اور یہ آپ کی بچے کیسے ٹرین کر بچے خود جب آپ ایسی عادت ڈالیں گے تو خود بتاتے ماما یہ چوکلیٹ ہلدی نہیں ہم ابھی نہیں کھائیں گے اور بہت اچھی جیسے سکول میں یہ بچے بچے اگر آپ گھر میں رکھیں گے وہ دیکھیں گے تو ان کا دل تو کرے گا اسی طرح سے جو کیریز ہیں وہ اگر ہم ایڈلٹس کی بات کریں تو ان کا بھی سیم اسی طرح سے سیچویشن ہوگی یا آپ کوئی اور ان کی کیا علامت ہو سکتی ہیں دیکھیں بڑوں میں بھی سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں باقی جو ہائیجین وگر کی بات ہے وہ آئیڈلٹس کیلئے بھی اسی طرح سے اپلائی ہوتی ہیں اسی طرح سے لاغو ہوتی ہیں بس یہ میں ایک بات کہنا چاہوں کہ جب داتوں میں آپ دیکھیں کیڑا لگا ہے تو اس کو بہت اگنور نہ کریں کہ چلی ٹھیک ہے درد نہیں ہو رہا ہے تھوڑا کالا ہی تو ہے چھوٹا سا ہول ہے کوئی بات نہیں بھی ہوتا ہے جو ریموو ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے داتیں جو میں نے بتایا جیسے نو سال تک رہتے ہیں دس سال تک رہتے ہیں تو وہ کیا پروبلم ہوتی تنگ تھرشنگ بچہ سفید کیا کرتے ہیں یہ تنگ تھرش ہے یا بچہ دات پش کرتا بہت سفید جی یہ تنگ تھرش وہ اور بعض لوگ کاتے سا لپ سکنگ بھی کر رہ ہوتے ہیں بچہ اس سے بھی جو ٹیتھ ہیں بہت پروبلم میں لپ سکنگ سے بھی داتوں کو ہو گا کیونکہ اس سے بھی دات جہے پیشی کی طرف جائیں گے تھوڑا ٹیڑھے میڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹنگ تھرش سکتے ہیں کیوں کرتے ہیں کچھ ان کی کوئی سائیکی کوئی کچھ سائیکی کئی بچے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کتنے چھوٹے بچے بچے کچھ درد ہو رہا ہے یا وہ دات ہل نہیں سکتا وہ لپ اور ٹنگ ہی موو کر سکتے ہیں وہ بار بر اسے ٹچ کریں گے اس طرح سے جی اس میں ایک اور سوال ہے یہ پوچھے ہیں کہ جو دینتل جو کامن سائنس ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کوئی دانتوں کی بیماری ہے سمجھ نہیں آیا نا مجھے بھی ایسا نہیں میرا خیال ہے پوچھا یہ چاہ رہی ہوں گی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں گم سویل ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی یہ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں تو کیسے وہ تو ظاہر دیکھ کے ہی بتا چلتا جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں داتوں سے خون آنا نورمل نہیں برش کرنے پہ یا بینا برش کے بھی مسور کا سوٹ جانا نورمل نہیں ہے مسور نورمل ہلکے گلابی اور اس طرح کے ہوتے ان کا کالا سا ہو جانا وہ نورمل نہیں ہے آپ اگر موں کھولیں اور دیکھ رہی ہیں کی داتوں پہ کچھ چپکا ہوا ہے کچھ پیلا یا سا کچھ ڈیپوزٹ ہیں وہ بھی نورمل نہیں ہے داتوں میں کیڑا لگا ہے کچھ وہ نورمل نہیں ہے کوئی دات آپ کا ہل رہا ہے مسور آپ نہیں ہے مگر اس کی کوئی اور وجوہ تو سکتی ہیں کوئی اور جو بیماری ہیں ان کا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو یہ ہو سکتا ہے ہوتی ہیں کچھ بیماری ہیں ایسی جس میں مسور سوت جاتے ہیں ان سے خون آتا ہے کئی بار کچھ دوا کے لینے سے مسور سوت جاتے ہیں تو یہ اور دفتر پہ ایسا ہے کہ کوئی ڈیزیز ہے اس میں بھی آپ کے پاس آئے ہوں کچھ بچے ان کے گمز یا اورل ہائیجین کا کچھ دیکھا ہو کچھ اس طرح سے کچھ بچے جیسے داؤن سنڈروم ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں یا اور آٹیزم والے بچے ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی بباریاں ہوتی ہیں جن کے بچے جو وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں ہائیجین کم ہوتی ہے ہائیجین کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی بچے بچے بھی بعض اکھات ایسا ہو سکتے تو پھر اس میں پیرنٹس کے آپ ایڈوائز آپ اچھے سے برش کریں اس کے کھانے کا اور باقی چیزوں کا آپ خود خیال رکھیں تو اس میں بھی برش نہیں کر پا رہا تو آپ سامنے کھڑی ہوں آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رہے ہیں آپ خود کریں بچہ آپ دیکھ کے فالو کریں پھر آپ چیک کر کہ ہاں ٹھیک سے کیا نہیں کیا ٹھیک اس میں جیسے ہم تھوڑی سی بات کوویٹ کی بھی آپ سے کرنا چاہوں گی جیسے ہم پورا سفر تہہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کچھ کم ہو گیا کچھ زیادہ کسیز ہو رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو ایڈوائز کرتی رہی تو بچوں کے حوالے سے کچھ ایڈلٹس کے حوالے سے ہائیجین کی تو بات ہے ہی اور آپ کیا کہنا چاہیں گی اس میں کوویٹ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے ایک چیز زبان اپنی صاف کریں اس کے لئے زبان صاف کرنے کے لئے وہ آتا ہے اور جیسے آپ کو لگے لال پیچ ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ بہت سوک رائے مو اس طرح کی جیسے بھی کوئی آپ کو شکایت ہو تو آپ کنسلٹ کریں اس کو اگر پیچ ہے تو اس کو اگر نہ کریں تو اس طرح سے ہم یہ ساری چیزیں ان کو کر سکتے ہیں پانی کے حوالے سے کچھ کرنے سے ہو سکتا ہے تو اور ہم کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے یہ ہے آپ وائٹمن سی زیادہ لیں اپنی ڈائیٹ میں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا ہائی شگر کنٹینٹ والی چیز ہیں آپ کی امینیٹی کم کر دیتی ہے وائٹمین ڈی خیال رکھیں اگر آپ دھوپ میں نہیں بیٹھ تو آپ سپلیمنٹ لیں اس کا اور وائٹمین سی میں نے بتا یا جو کھٹے فروٹ ہوتے سٹریس فروٹ ہیں جیسے اورنج ہے آپ کا لیمن ہے آملہ ہے یہ ساری چیزیں لیں اچھ بچے تو مشکل ہوتے رکھ سبا لینا اورنج بچے فریش اورنج جوز گھر کا بنا بہت شوق سے پیتے ہیں یا اورنج پیل نکال دیں اس کی سی نکال دیں وہ بہت شوق سے کھاتے لیمن ایڈ آپ بنا کے دیں اس کی طرح ٹھیک 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 تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں بچوں کو اور ہائیجین پر آپ جیسے پروٹین جیسے بچوں کی روٹ کے نال کا تھوڑا سا ٹائم کوئی تھوڑے سی ملنٹ ہے تو اس کا میں پوچھا جاؤں گی آپ نے کھا کے جیسے پروبلم ہو کے ریز ہے تو روٹ کے نال کرتی ہیں تو اس میں پھر کیا اس پروسیجر ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس اس وقت سن رہی ہیں تو روٹ کے نال کہ اگر میں اپنے لئے کہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے وہ پوچھ دات آئیں گے اس پہ کوئی اثر ہوگا یا بون پہ کچھ اثر ہوگا بچی کی ہل پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور اگر کیریز بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں تو روٹ کے ضرورت نہیں پڑتی روٹ کے ضرورت پڑتی ہے جب بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتی کیریز اور نس تک پہت جاتی مگر ایسی حالت میں داد بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس لئے ہم پریفر کرتے ہیں کہ روٹ کنال کریں اور داد بچا لیں ٹھیک ٹھیک تاکہ اس میں ٹھیک ٹھیک تو اس میں تھوڑا سا اور آگے چلیں گے جیسے کہ بریسیز کا ہم نے 10 یور تک تو آپ نے بتا دیا کہ جو سکنگ ہے یا اس میں تھم سکنگ کرتے ہیں یا بہت دفعہ فنگر بچے سکر کرتے ہیں پیر کی بھی کرتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی بہت بڑے تو نہیں کرتے ہیں ہاں مگر میں نے دیکھا ہے دو تین سال کے بچے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس میں ہم کیا کہیں گے بلیم کس کو دیں گے پیرنٹ کو دیکھیں جو بات جہاں تک پہنچ گئی وہ پہنچ گئی تو بلیم تو دینا مناسب نہیں ہے مگر یہ کہ ہاں پیرنٹ کو خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ میں نے کہ پہلے سی جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ یہ چیز کر رہا ہے تو آپ اس کو شروع سے روکنے کچھ یہ نہیں سوچیں کہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہو جائے گا بچہ چھوڑ دے گا بچہ سکون سے ہم بھی سکون سیں تھوڑا سا بعد میں اس سے دکت ہو جاتی ہے ٹھیک اس طرح سے یہ سارا جو ہے ہمیں اپنا جو ایٹی چھوڑ ہے ہمارا اپنا کی بیر اس کو بھی جو تبدیل کرنا ہے اور اب جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سبی سے پوچھتے ہیں آپ پوچھیں گے کوویٹ ہے یہ کرائسیز ہے آپ پورے ایک الگ سا فیلڈ ہے جیسے ڈینٹل ہیلتھ بھی ہم بات کرتے ہیں یا مختلف جیسے تو اس پہ جو ست سے اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے ہمارے لسلز کو بار بار ہم کہتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے جیسے کہ ہینڈ واشنگ ہے جی دیکھیں ابھی ویکسین تو آگئی ہے مگر ابھی ویکسین سب کو نہیں مارکٹ میں تو ہم تھوڑے لیلے ہو جائیں ایسا نہیں ہے تو آپ ہینڈ واش برابر کریں تو آپ کھانا ہوں تو آپ ضرور ہینڈ واش کریں کبھی آپ کو جیسے وضو بھی کرنا ہے تو پہلے سوپ سے ہینڈ واش کریں کیونکہ آپ وضو کریں گی تو آپ ناک میں پانی لیں فیس میں ڈالیں گی تو وہ آک میں جائے تو پہلے سوپ سے ہینڈ واش کریں اس کے بعد آپ وضو کریں ٹھیک ہے اور دوسرے چیز ہے آپ اپنی امنیٹی کا خیال رکھیں امنیٹی آپ اچھے انجھے تو اس کے لئے آپ سویں برابر سویں جیسے رات میں کم سے آٹھ پہلے پہلے اور دوسرا آپ یہ ویکسین آگئی تو اگر آپ کو ویکسین مل سکتی ہے آپ الیجی پل ہیں اپوائنمنٹ ہے تو ویکسین ضرور لگوائیے اور ماسک صحیح سے لگائیں ماسک لگانا ہی صرف کافی نہیں ہے ماسک صحیح سے لگانا اور صحیح ماسک لگانا یہ بہت کر لیں تاکہ وہ اچھے سکتی ماسک بہت امپورٹنٹ اور دوسرا ماسک لگانے کے بعد اس کو آپ اپنے ہاتھ سے آگے کا حصہ نہ کریں کیونکہ اس پہ ہی وائرس ہوں گے تو آپ اگر ماسک کو اجزیسٹ کرنا ہے پیچھے سٹرنگ سے اجزیسٹ کریں اس کو اپنے ماسک ٹچھ کر بھی لیا تو اس کو واش کر لیں آپ اپنا ہاتھ ماسک اگر بھیگ جا رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیں بہت زیادہ بہت دو دن ایسے ماسک نہ یوز کریں چھے ساتھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ یوز کرنے کے بعد ڈسکارٹ کریں یا کچھ اور ماسک ہیں جو آپ ان کو زیادہ بھی یوز کر سکتے ایسے ایسے گائیڈ لائن ہیں ٹھیک ہے جی رکھ صاحبہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں شاہ سلطان آسمی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نیند کے دوران دان پیسنے سے کیسے بچا جائے بروکیزم جی یہ اچھا سوال کیا نائل گارڈ کر کے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈینٹل کلینک میں جبڑے کا ناپ لے پھر لگاتے ہیں تو اس سے روکا جا سکتا ہے نائل گارڈ کہتے ہیں اور یہ بروکیزم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی ہے بڑوں میں بھی ہوتی اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے دار ٹوٹ جاتے ہیں ریک ہو جاتے ہیں دار ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نائٹ گارڈ تو وہ اس طرح یوز کرنے سے پھر وہ جی وہ ریمووویبیل ہوتا ہے فکس میں ہوتا ہے آپ اس کو لگائیں اور پھر وہ نیکارلہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ایک سب ایک اور سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ برش جو آپ نے فنگر کا کیا ہے تو وہ آپ شیئر کیجئے فنگر تھنگ کی دوبارہ سننا جا رہے ہوں گے کہ وہ کیا تھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ فنگر کا برش جیسے گلافز ہوتا ہے تو وہ پانچے فنگر میں ڈال جاتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا ہے ایک فنگر میں آپ اس کو ڈالیں گے اور اس میں چھوٹا سا حصہ برش کا ہوتا ہے آپ اگر فنگر برش کر کے گوگل میں بھی سرچ کریں یا کسی بھی فارمیسی وغیرے پر پوچھیں تو مل جائے گا اچھا اچھا ٹھیک تو سائز کا جیسے وہ ایک ہی ہے سٹانڈرڈ سائز ہوتا ہے اور کرنا برش ویسے ہی ہے جیسے ہی ہے آپ نے بتایا کہ اس کی وہ فنگر میں پہننے کے لیے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ برش پکڑیں گے بچہ ہی لے گا تو وہ نکلنے کا گرنے کا ڈر ہے آپ نے فنگر میں پہن لیا تو وہ آپ کو کرنا ایزی ہوگا ٹھیک ہے اور لیسنرز بلکل یہ بات تھوڑی نہیں لگ رہی ہے مگر نہیں نہیں ہے ظاہر رکھپال سنگھ ہمارے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے ہی بچے کا پہلا ٹیتھ آئے تو برشنگ شروع کر دیجئے اسپیشلی یہ جو فنگر برش کی بات کی ہے جی رکھپال سنگھ ہمارے ساتھ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو والیکم اور پوچھیں کہ پیسٹ کون سی برتنی چاہیے یعنی کون سی پیسٹ ہے آپ رکمنٹ کریں گے پیسٹ آپ کوئی بھی لے لیں فلورائیڈ والی پیسٹ لیں کوئی ایسی کوئی خاص برینڈ یا کچھ ایسا ہو نہیں کوئی بھی نارمل آپ لے لیں کچھ پیسٹ آتی ہیں جو کچھ خاص چیز کے لیے جیسے وائٹنگ کے لیے یا سنسیٹیویٹی کے لیے تو اگر اس کے ضرورت نہیں تو وہ نالے آپ نارمل ٹوٹ پیس لیں اچھ اچھ اس طرح سے ہم نارمل ٹوٹ پیس کر سکتے ہیں اور ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کیا آپ ایڈوائز کیا کریں گے بہت ساری چیزیں ہم نے آج سیکھیں آپ سے اور کیا کہنا چاہیں گے میلیس میں اس کو جی میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں میں دیکھتی ہوں کہ لوگ داتوں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں نظر انداز بہت کرتے ہیں اور کچھ ڈر بھی ہوتے تو آپ ڈرے نہیں ڈینٹسٹ بھی انسانی ہوتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں کوئی حج نہیں آپ چھ مینے سال بھر میں نارمل چیک اپ کے لئے جا سکتے بے شک اگر کوئی پرابلم نہیں تب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم میررر میں دیکھ خود نہیں سمجھ پاتے ہیں کی یہ کیریز بھی ہمیں نیکیڈ آئی سے کبھی میررر میں نہیں نظر آتی یا پین بھی جو ہوتا ہے کیریز میں کافی لیٹ سٹیج میں شروع ہوتا ہے اور دعاتوں کو بھی اپنے جسم کا اہم حصہ سمجھیں ان کا بے خیال رکھیں کیونکہ جب آپ کے دعات صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کھائیں گے کیسے تو باقی جو جسم کوئی گزہ کیسے ملکل دعاتوں کا بھی اسی طرح سے خیال لگ بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور ہمیں بہت سارے جو اچھے چھواتے ہیں وہ بتائیں بہت سارے ایسے پوائنٹ جو ہیں جو پہلے نہیں تھے بہت شکریہ اور صاحب ملکہ ملکہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ اپنی ریجسٹریشن ضرور کروائیے اور ویکسین کے لیے جو دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کروا سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین ڈاٹ ایم او پی ایش ڈاٹ جی او وی ڈاٹ کیو اے اس میں ایس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں ریجسٹریشن کرا دیجئے جیسے جیسے آپ کی ٹرن آئے گی تو آپ انشاءاللہ ویکسینیشن کے لیے ہو جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جب ریجسٹریشن ہو چکی ہوگی تو پھر پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کی ٹرن بھی جلدی آ جائے گی اور جس طرح بہت تیزی سے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ویکسینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے تقریباً پچیس آہ ہزار سے اس طرح سے زیادہ جو ہیں وہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اور اپنا ضرور بہت خیار رکھئے اور وہی جو ہیں ایس او پی جو ہیں وہ اپناتے رہیے اور جی ڈوکس آبا کا نام جو ہے وہ ہے زینب ڈاکٹر زینب ملک جی ہمارے جو لسنر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اور اب یہ ہمارا ٹائم بلکل ختم ہو گیا تو اب مشکل ہے بلکل اینڈ میں جو ہیں وہ کسٹن آنا کی رووتے ہیں تو بھی مشکل ہو جاتی ہے اور جی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے لسنرز کے سوالات کے جوا بات بھی آپ نے دیئے اور سامنے محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائٹ سے ڈاکٹر زینب ملک اور فوضی شفیق کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور رمضان و مبارک میں ہمیں بھی ضرور دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ